اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو لیٹس خبر ہے اس کے اوپر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں ایک انتہائی افسوسنا خبر ایک فوش کے ہیلیکاپٹر لس بیلا کے قریب گم ہو گیا اور آخری اطلاعات کے مطابق یہ ہیلیکاپٹر حاسے کا شکار ہو گیا جس میں ٹویلو کور کے کور کمانڈر لیٹینٹ جنرل سرفراز علی شہید ہو گیا اور ان کے ساتھ پانچ دور سے آرمی کے افیزت پیش حامل تھے یہ ہیلیکاپٹر فلڈ ریلیف کے لیے کاروائی کر رہا تھا اور عموما جب کسی جگہ پہ ریلیف کا کام ہوتا ہے تو اس میں کور کمانڈر بھی شریک ہوتے ہیں تو سرفراز علی صاحب جو ہیں بڑے کیریئر آفیسر تھے بہت ہی شاندار آفیسر تھے یہ ہمیشہ فیلڈ میں اپنے جوانوں کے ساتھ کام کرتے تھے لوگوں کو یہ نظر آتے تھے یہ کمرے میں رہنے والے یہ دفتر میں رہنے والے انسان نہیں تھے ایک انتہائی اپرائیٹ آفیسر تھے اور ان کو جب بھی جو بھی ذمہ داری دی گئی انہوں نے ہمیشہ اسے پوری کی اور ازاد کشمی رجمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک سازش بیان کی جاری ہے یا ایک افواہ پھیلائی جاری ہے کہ سرفراز علی صاحب سینئر جنرل تھے اور یہ جو نومبر میں تائناتی ہونی ہے اس فیریس میں شامل تھے یہ بالکل غلط ہے یہ نومبر کی تائناتی جو نیکسٹ آرمی چیف ہے ان کی فیریس میں یہ شامل نہیں ہیں ان سے جونئر آفیسر ہیں لیکن شاندار آفیسر تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شروع میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے ہیلیکاپٹر کو بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کو اڑا دیا یا یہ افغانستان سے یا ایران سے اس کو سبوتاج کیا گیا یا ایک خبر یہ بھی تھی کہ جس طرح انڈیا کے اندر ان کے آرمی چیف ہے جو ان کا ہیلیکاپٹر ان کا جہاز تبا ہوا تھا اب اسی طرح پاکستان آرمی کے ایک بہت عالی آفیسر کو یہاں پہ پاکستان میں اس قسم کا نشانہ بنایا گیا یہ ساری خبریں غلط ہیں ٹوٹل خبریں غلط ہیں نہ ہی انہیں بی ایل اے نے نشانہ بنایا نہ ہی یہ ایران سے یا افغانستان سے کوئی اپریشن کیا گیا نہ ہی یہ کوئی خودکوش حملہ تھا نہ ہی اس قسم کی کوئی سبوتاج کی سازش تھی سمپل یہ ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر ریلیف کا کام کر رہا تھا اور جنرل صاحب اپنے ہیلیکاپٹر میں ریلیف کے کاموں کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے لہذا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ایک بہت اچھا جنرل جس کی پوری آرمی کے اندر بین تہاشا عزت تھی لوگ ان کی پروفیشنلزم کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے ان کا اس طرح حاصل کا شکار ہو جانا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ جس کا ہم ذکر آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا کل شام پانچ پج کے دس منٹ پہ اور آرمی کی طرف سے پانچ کھنٹے بعد ظاہرہ ان کا ٹکل سلنے شروع ہے یا یہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ ایک ہالیکاپٹر مسنگ ہے اس کے بعد جب ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک توفان توفان بتمیزی جو کھڑا کیا گیا جس طرح ٹرولنگ کی گئی جس طرح فوج کے بارے میں الفاظ کا استعمال ہوا جس طرح ایک سو سازش قرار دیا گیا جس طرح اسے پی ایل اے کا آپریشن ڈیکلیئر کیا گیا جس طرح یہ کہا گیا کہ یہ باہر سے ان کو شہید کر دیا گیا جس طرح یہ کیا گیا کہ یہ سینارٹی میں بہت آگے تھے اور یہ نیکسٹ آرمی چیپ بننے والے تھے اس لیے ان کو راستے سے اٹھا دیا گیا جو اس قسم کی بیشنگ ہے یقین کریں کہ مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے آرمی ایک بڑا زبردست ادارہ ہے اور پاکستان کو ناز ہے ہم اپنے ہر شہید کی اس کے پیچھے کھڑے ہوتی ہے پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جب آج بھی فوجی گاڑی سامنے نظر آتی ہے تو تمام سیاسی پولرائزیشن کے باوجود لوگ ان کا احترام کرتے ہیں اور فوج ایک ایسا ادارہ بھی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی خاندان کے ساتھ ضرور تعلق رکھتا ہے لہذا آپ پاکستان کے کسی حصے میں چلے جائیں وہاں پہ ہر خاندان کے اندر سے کوئی نہ کوئی فوجی افسر یا ایک فوجی جوان آپ کو ضرور ملے گا اور ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی شہید بھی ملے گا آپ کو ایک ایسے ادارہ کے ساتھ اس قسم کی بات کرنی میرا خیال انتہائی افسوسناک ہے اور مجھے شرم آتی ہے یہ چیزیں پڑھتے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے پتہ نہیں سوسائٹی کو کہاں لے جایا گیا ہے اور اس پولرائزیشن کا کہاں پہ جا کے انڈ ہوگا کہ جس میں ہمارا کوئی ادارہ بھی محفوظ نہیں ہے جس میں نہ کوئی شہید محفوظ ہے نہ کوئی غازی محفوظ ہے جس میں ہر حاصل کو بھی ایک سابوٹاج ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے یا سازج ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر اسے حملہ بنا دیا جاتا ہے ایک انتہائی افسوش راک ہے جس قسم کی ٹرولنگ ہوئی آپ نے ظاہر ہے دیکھی ابھی آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں کہ جو ٹرنڈ چل رہے ہیں جو گفتو ہو رہی ہے ایک انتہائی افسوش راک ہے اور میں اس پر پروٹیسٹ کرتا ہوں میرا خالی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اپنے افیشل پیجز سے چل رہا ہے اور ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور سب لوگ جانتے ہیں ان کو کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جب ایسے لوگ اس قسم کی گفتو کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں تو پھر دیفنیلی دل بھی دکھتا ہے اور لوگ انگلییں بھی اٹھاتے ہیں میرا خالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور جو سنسبل لوگ ہیں ان کو آکھ اس قسم کے ٹرینڈز کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرینڈز بڑے خوفناک ہیں اس کا مطلب یہ ہوا نہ ہم نے شہیدوں کو بکشا نہ ہم نے مرنے والوں کو بکشا نہ ہم نے غازیوں کو بکشا نہ ہم نے قبروں کو بکشا نہ ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو بکشا تو ہم کرنا کہہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں ہم اس نہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک برباد ہو جائے ٹوٹلی طور پہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بیدارہ اس کی عزت برقرار نہ رہے تو یہ خوفناک ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کو صرف سیاستدان خود روک سکتے ہیں اپنے لیول پر روک سکتے ہیں تو میری پاکستان تحریک انصاف کے سنسبل لوگوں سے درخواست ہے کہ خدارہ اس ٹرینڈ کو بند کرنے اس قسم کے جو خوفناک واقعات ہیں جو آپ اس قسم کی جو گفتو آپ کے لوگ کرتے ہیں آپ کی صفوں میں سے ان کو سائٹ پہ کریں ان کو نکالیں اس طرح پاکستان نہیں چل سکے گا اس سے آپ کی عزت اور تقریم میں بھی بہت کمی ہوگی تو میں پوٹیش بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ سب سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے لیے شہیدوں کو تبخش دیں